اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ اتنی زبردست چیز ہے لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں دو طرح سے دودھ کی تین طرح سے دودھ کی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں تین طرح سے پہلی ناقدری دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے تازہ دودھ نہیں پیا جاتا یہ ناقدری ہے آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو بوائل کر کے اس کی جو اس کی جو اجزائی ترقیبی ہے نا اس کو چینج بولو نا نہیں کرو ہمارے نبی نے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے زندگی میں کبھی دودھ ابال کے پیا ہو ڈاکٹر کو اتراز ہو گئے یہاں کھو ڈاکٹر بھی بیٹھے ہو گئے کیسے مشورے دیرہے جراسیم پلا رہا ہے ہم کو تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراسیم نہیں ہوتے بعد میں پھر جراسیم آتے ہیں اس کے اندر جب رکھا رہے گا تو جنس بھی آتے ہیں تو نکالو پی جاؤ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے ادھر بکری سے دودھ نکالا اونٹنی سے دودھ نکالا صحابی آپ کے سامنے لائے آپ نے اس کو پی لیا پھر دودھ دودھ بنتا ہے سمجھتے ہو نہ پینے سے بہتر ہے اُبلاوہ پی لو ایسا نہیں کہ وہ وائل دودھ چھوڑ دیں لیکن جو فائدہ کچھے دودھ میں ہے تازہ یہ تجربہ کیے کیوں لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو یہ مشاہدہ ہے کر کے دیکھو پتہ چلے گا وائل دودھ آسانی سے حضم نہیں ہوتا کچھا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراں نکال کے لیکن وہ کون کرے گا ایکچولی بکری پال نہیں پڑتی ہے گائے بھینس اور ایکچولی ہے تو مرو پھر جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دیئے ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے دیکھو میں بار بار کہتا ہوں نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے تو فطرت چینج بولو بھائی نہیں ہوتی اللہ نے ہمیں جو چیزیں کھانے کے لیے دیئے ہیں اب دیکھو دیسی مرگی کا ذائقہ ہی الگ ہے اس کی طاقت ہی الگ ہے وہ نیچرل محول میں پلتی ہے اس کا سوپ بنا کے پیو ہڈی چباؤ چبے گی نہیں فارمی چکن پتہ نہیں چلتا ہڈی شروع کہاں سے ہو رہی ہے اس کی گوش ختم کہاں ہو رہا ہے ہڈی شروع کہاں ہو رہی ہے ایسی مرمریزی اڈیاں ہوتی ہیں اس مرگی کو اٹھا کے یوں پھیکو گے کوئی دوبارہ اٹھنے کی گارنٹی نہیں ہے پنجرے میں پیدا ہوئی پنجرے میں بڑی انسانی تصرف ہو گیا نا اس کے اوپر تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہوئے بہترین چیزیں ہیں تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے میں بتا رہا ہوں دودھ میں تین کیا کرتے ہیں انسان دودھ کے ساتھ تین ظلم ہوتے ہیں ایک کم درجہ کا ظلم ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں اس کو تازہ نہیں وہ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھیں ایسا نا وہ یہ گوالے دودھ دے رہے ہیں یہ کچھا پینا شروع کرتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں منڈک منڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے لال بیگ اور منڈک منڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہی ہے یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچھرا تو ہلکی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ اس لئے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچھرا نکل جائے یہ آپ کی ہماکت ہے بھائی میں حران ہو رہا ہوں آپ کو آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچھرا نکال کے یہ منڈک لال بیگ مکوڑے گوبر جو گائے کے پشاپ کی چھینٹے ہیں جو گائے بھینس جب پشاپ کرتی ہے نا اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال نکال کے اپنا پسینہ وسینہ تو اس کے لئے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے وہ تو بوائل ہے تو پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے تازہ یہ پہلی بات ہے نمبر دو دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو دودھ پتی بنا دیتے ہیں دودھ کا کیا ہو گیا بیڑا غرق تیسری نا انصافی جو سب سے بڑی نا انصافی ہے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح ایک گلاس دودھ پیتے ہیں پیتے کب ہیں جب دو پراتھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا جب دو پراتھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے بولو بھر چکا ہے تو اتنا پھوڑنے کے پر دودھ کا اثر نہیں ہوتا وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے ہم نبی کی صیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں گلاس دودھ پیتے تھے ایسا نہیں ہے ہمیں نبی کی صیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوگ لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ تو میدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنٹوں میں جاتا ہے تو میدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے آنکھ ہوگی بنا ہی تیز ہوگی بال گرو کریں گے تو دودھ بزاتے خود خوراک ہے رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ رات کو پھر پھر دیکھ گلاس دودھ پی کے سو جاؤ یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر ایک گلاس دودھ پیو اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ ایسا حضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں آپ کی سکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے ہڈیاں مضبوط ہونا بہت ایسی چیز ہے میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں ڈاکٹر بھی کہ اس سے بہتر اللہ نے غزہ پیدا نہیں کی ہے اس میں سب کچھ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چھ مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا دودھ میں رکھ دیا ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے تو سارا دن دودھ نہیں ہے لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی وہ 3-4-4 کلو دودھ پیتے تھے لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی آہستہ 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 پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں جوگنگ بھی کر رہے ہیں جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے محنت مزدوری تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑھتی ہے تو 3-4-4 کلو بھی وہ تھے بڑے لہیو شایم آپ نہیں ہے 3 کلو کہیں پیلنے تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے جائے گا کہاں وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے تو دودھ کا ایک پیالہ آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے سب کو بھوک لگ رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو دو گھونڈ بھی نہیں آئیں گے اور سب شدید بھوک کی حالت میں تو حضرت ابو حریرہ نے پلانا شروع کیا نبی کا موجزہ تھا اس میں برکت ہوئی وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا سب نے سیر ہو کے پیا پھر نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا پیو یہ بالکل خالی پیٹ ہیں جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے دودھ آپ نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا پیو فرماتے ہیں میں نے پیا فرمایا اور پیو بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو نے فرمایا قد شبیعتو میں سیر ہو چکا ہوں مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے نہیں آرہا میرا خیال ہے سمجھ میں وہ پراتھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر پھر تو وہ تباہی ہے گیس پر آئے گا جو دھماکے ہوں گے آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں اس کا نہ گوالہ ذمہ دار ہے نہ بھیل ذمہ دار ہے لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں تو تب ہی صحابہ اکرام کی صحتیں تھی ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی آج پروٹین کے لیے کیا کہ پھر ملٹی ویٹامین کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں ٹیبلٹ بھی لیے جا رہے ہیں سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے اتنے صحت مند اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی کیا ایک خجور کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں اور جو اور تو کچھ چوتھی چیز کبھی انار کھا لیا وہ بھی غریبوں کو محسر نہیں تھا کبھی انگور کھا لیا وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے تین چیزیں خجور اناج میں جو یہ جو جو کی روٹی ہے نا یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا کارب کی وہ خجور سے اور کس سے ہو رہی ہے جو سے ہو رہی ہے باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں دوسر سے مل رہے ہیں اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور خجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے ملز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے خجور سے مل رہے ہیں آئرن وائرن یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا تو بس یہ تین چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فٹ لیکن کب جب اچھا ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی کبھی انہوں نے دودھ بطورے کھانے کے کھایا ہے دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملایا خالی دودھ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا آپ نے منع کر دیا منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا تو دنیا سے بھی رغبتی کی وجہ سے کہ دو چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے فائدہ مند بھی ہے لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد دونوں کا کمبینیشن نہیں تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرائے بس اور کچھ بولو نہیں آج کوئی ایسا کرتا ہے بولتے کیوں نہیں نہیں کرتا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لیں دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بھوک کے وقت صرف خجور کھایا ہے پیٹ بھر کے پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے ہمارے حساب سے بہت کم تھا یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا تو وہ جو سیر ہوتے تھے خجوروں سے اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے گھر سے نکلے راستے میں حضرت ابو بکر ملے وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں حضرت عمر ملے وہ بھی بھوک سے شدید پریشان یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا ان کا خجوروں کا باغات تھے ان کے فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو تو کچھ معزز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دی ہوں گے بھئی سید الانبیہ اور ابو بکر اور عمر اور کہا اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا صبر کیا ہوگا اتنی شدید بھوک تو ان صحابی نے کیا کیا ہے یہ نہیں کہ ہم ہوتے یہاں سے یہ لیا کوئی ہمارے بھوکا مہمان آ جائے وہ در سے تین برگر اٹھا کے لیا وہ ایسے چانپوں کا آرڈر دیا وہ چانپے ہیں وہاں سے چانپے لیا تو ایسا کر نلی نہاری لیا مکھن کا تڑکہ ضرور لگوا دے نا اس میں پورا ایٹم بم بنا گے نا ٹھیک کام کیا ہے ان کے کام کیا تھے گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں دن میں بھی راتوں کو پوری پوری رات تحجد پڑ رہے ہیں اتنی ٹف ان کی زندگی محنت مزدوری ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا اور ہمارا کام کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کمال کر رہا ہوں میں نے کہا جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے کمال کر رہا ہوں جوب کر رہا ہوگا زیادہ زیادہ وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیٹر میں انگلیوں کو ٹھش پیش پیش کر کے آ جائے گا وہاں پہ اور دو چار اس طرح کی ہلکی پھلکے اور ورک کسے کہتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں ایک گھنٹہ صدر پہنچے جا کی آپ نے کی ابھی تُو نے ہلا ہے نہیں تُو بیٹھا بیٹھا دماغ تو تیرا تھک رہا ہے کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے درائیبنگ زیادہ کرنے سے ویسے تو بیٹھا زیادہ زیادہ آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں پہلے تھوڑا سا گیر ویر چین کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے ایک صاحب مجھے کہہ لے کہ یار مجھے کچھ زکاة کے پیسے چاہیئے میں نے کہا کیا ہو گیا کہہ رہے ہیں میری گاڑی آٹومیٹک ہے میرے پاؤں تھک جاتے ہیں میں مینویل گاڑی لینا چاہتا ہوں میں نے کہا اس کو دیکھو وہ تھک جاتا ہوں بار بار کہہ رہے ہیں وہ کلش دبا دبا کے میرے یہ مسل ان میں پین شروع ہو گیا ہے تو کچھ میری مدد ہو جائے تو میں نے کہا کیا کہوں گا اس کو آپ خود سوچو تو پین ہو رہا ہے نا کلش دبا دبا کے ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن یہ یہ کوئی اتنی pretty tension والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح و شام چاپے کھاؤ اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے اور یہ کرو اور وہ کرو اتنے اتنے پرادے پھوڑو یہ نہیں ہوتا تو صحابہ کے کام بہت زیادہ اور خوراک کیا دیکھیں کبھی دوسرے پیٹ بھر رہے ہیں یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے یہ دوسرے پیٹ بھر رہے تھے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ دودھ ان کی رگوں کو تنک تر کر رہا ہے جس جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا یہ کلسٹال نہیں پیدا ہونے دے رہا اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں تو جو وہ جو میزمان تھے مجھے خوش ہوئے تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کیا کیا اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں چھوڑ کر توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھیں ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لاکے رکھ دے ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے دو کھجور ناشتے میں آئرن کی کمی کے لیے حکیمت آ رہے ہوتے ہیں دو کھجور ناشتے میں زیتون کا ایک چمچ سوتے ہوئے گیارہ بادام صبح تین بادام اثر کے بعد میں ایک گاؤں میں گیا ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے چمن چمن میں تو وہاں گاؤں تھا پرانا واقعہ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ ان کے ہاں خوشک میوا بہت ہوتا ہے تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی پوری پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹے بیٹے اور یہ جو بادام ہوتے ہیں پوری پوری پلیٹ کھا جاتے تھے میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا گیارہ بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھی زبردست وجہ اس کی یہ وہی کھالی بس یہی کھالی آج بادام ہی کھالی ہے بس بہت ہو گیا اور پھر محنت بہت کرتے تھے تو ہمارے ہیں وہ گیارہ بادام بھی کمبخت جو کھائے گا دو پراتے پھوڑنے کے بعد گیارہ بادام کھائے گا وہ گیارہ پراتوں میں قائب ہو جائیں گے انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کہا ہے سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں ہم کسا جا کے فٹ ہوں وہ سوچتے ہی رہتے اندر جا کے یاری وائٹامین ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے تو یہ کھپے کہاں جا کے فٹ کہاں جا کے ہوں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں وہ جا کے پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے ڈاکٹر نے جو کہا ہے دودھ بہت ضروری ہے وہ دو پراتے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے سمجھ رہے ہو تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے خجوروں کی اپنی تر خجوریں لاکے آپ کے سامنے رکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدید بھوک تھی آپ کو آپ نے اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں شدید بھوک میں تازہ خجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا خجور میں تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر تو صحابہ اکرام نے وہ خجوریں تینوں حضرات نے وہ خجوریں کھائی ہیں پھر انہوں نے اپنے کونے کا تھنڈا پانی پیش کیا حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں ملتی لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے ایک تہائی پیٹ جس کو کہتے تھے تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے یہ بھی نیچرل ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے انسان کی فطرت ہے اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے اور قرآن اور سنت سے بھی ثابت ہے ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و سنہ کی اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں چاپیں کھا رہے ہیں اور کلیجیے کھا رہے ہیں اور جناب کوفتیں کھا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دیں اس کے بارے میں ہم سے سوال تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے یہ رسک کتنی بڑی نعمت ہے آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے لگنے سے پہلی پھوڑ دیتے ہیں بیٹھے کے تو نعمت کا نعمت ہونے کبھی احساس نہیں ہوتا جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے ایسا ہوتا ہے کتنا مزہ آتا ہے ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذہب الزمہ پیاس چلی گئی وَبْتَلَّتِ الْعُرُوق رگیں تر ہو گئیں جو خوش ہوئی تھی نا پوری باڈی اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا تر ہو گئی وہ وَثَبَتَلْعَجْرُوا انشاءاللہ اور آخرت میں عجر بھی ثابت ہو گیا ہر طرح سے مزہ ہی مزہ ہیں بھئی افطاری میں کھانے کا بھی مزہ رگیں بھی تر ہو گئیں اور آخرت میں اللہ نے روزہ کا عجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجور تناول فرمائی اور سیر ہوئے اور پانی پیا اور کیا فرمایا آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں یا تو یہ آیت پڑی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے یہ نیچرل انسان کا دل چاہتا ہے مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آگئی ہے تو میں بتا دوں یہ حدیث سے بھی پتا چلتا ہے دوسرا قرآن میں کہتا ہے کُلُو وَشْرَبُو کھاؤ اور پیو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا مل المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظیں مسلمین کے ہیں ویسے مل المسلمین بھی ٹھیک ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پیلایا اور ہمیں فرمبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شگر ادا کر رہے ہیں تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے تو یہ کھانے کی دعا پینے کی نہیں ہے لیکن اس میں پینے کا بھی شگر ادا کیا جا رہا ہے اس سے مطلب ہے کہ کھانا پینا دونوں بولو بھائی ساتھ ساتھ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے کہ لڑکوں نے پرینک بنایا ہے ہر چیز کو الٹا کیا ہے انہوں نے تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جائے کرو کبھی موائل بھی دیکھ لیا کرو یعنی الٹی کہاں نہیں چل رہی ہے تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا ہے کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا پولیس والے سمجھا رہے ہیں اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا ہے تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مزاق کیا تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بلکل بھی نہیں کرو اور اگر کرنی ہے تو چالیس سال میں کرو جب صحیح سے بڑے ہو جاؤ تو مجھے بڑا اچھا لگا ہو نا یہ بلکل الٹا کر کے تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا بھائی بلکل نہیں کرو کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑھنے کی کرنی بھی ہے تو چالیس سال میں جب مچور ہو جاؤ اور مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو اور عام طور پر بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو چونکہ میرے سٹائل میں عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہے تو مجھے بڑا اچھا لگاتا ہے میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا سٹائل لگا آپ کا خیر وہ ہیں بھی دیندار نا تھوڑا سی اچھ یعنی کوئی بہیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں خیر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں نیچر ہے وہ چینج نہیں ہوتی اب بچوں کو بچے بچوں جیسا محول چاہیے اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے دودھ بھی چاہیے اناج بھی چاہیے برگر بیڑا غرق کر دیکھا اس اناج کا جس کنڈیشن میں جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ کو تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے یا بگری پالنی پڑتی ہے یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے یا گائے پالنی پڑتی ہے تو پال لو کیا جا رہا ہے بھائی سہت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اتنا پیسہ تم نے بہریر ٹاؤن میں لگا دیا پلوٹ لینے کے چکر میں یار ایک چھوٹا سا کچھا پلوٹ لیتے ایک بندے کو اجرت پر بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا جو بچے کا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہی سے نکلے گی جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ یہ گوبرش گوبرت تو نے صاف کرنا ہے تو اس میں کیا جا رہا ہے لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے دل اٹکا ہوا ہے اس سریعے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا جو ہڈیوں میں سریعہ ڈالا جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریعہ پیدا کرتا ہے وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے وہ سمجھ رہا ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے وہ جب بہریئر ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت ایک صاحب میرے پاس آئے کہہ رہے یار اچھا بھلا تھام میں پتہ نہیں اب سردے سے اختاؤں تو دو تین ٹک کی آوازیں آتی ہیں کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے پہلے میں سمجھ رہے دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گے پھر میں نے کہا چیر لا کے بڑھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ تو وہی ہے صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی بھی ہے پھوڑتے جا رہے ہیں پھوڑتے جا رہے ہیں پھوڑتے جا رہے ہیں خیر میں تو جلدی